اسلام علیکم محمد اکبال خان ایڈکیٹ آگ کے جو ہمارا علیہ کے لیکچر ہے وہ ہے دلہ کا وکیل باتور پارٹی کیس میں پارٹی دلہ کا کوئی وکیل ہے کوئی شادی ہوئی شادی میں آفکورس دلہ کا بھی وکیل ہوتا ہے اور دلہ کا بھی وکیل ہوتا ہے اب دلہ کا وکیل کیس میں کیا پارٹی بن سکتا ہے یہ ہمارا اس پر کیا لیابلیٹی آتی ہے اگر دلہ کوئی چیز نہیں دیتا جو اس نے نکاح نام میں رکھا ہے جو اس نے ایک ایس پر ایگریمنٹ آف دینی کہا اس نے اپنی وائف کے ساتھ کیا ہے مگر وہ بات پر فل نہیں کرتا تو کیا دلہ کا وکیل بھی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے آج ہم اس کا لیگل اسٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ایف دلہ کا جو وکیل ہے is the وکیل of the color number 9 color number 9 میں اگر وہ وکیل اس کا بنا گیا ہے تو آفکورس وہ بھی پلیڈ کیا جا سکتا ہے بی انگے پارٹی اس کو بھی آپ پارٹی بنا سکتے ہیں یعنی دلہ کا وکیل اگر کالم number 9 میں بتاؤر اس کا وہ وکیل مقرر کیا گیا ہے تو آپ اس کو بھی پارٹی بنا سکتے ہیں ریکوری آف ڈاور ہے جو حق مہر کی ریکوری ہے تو وہ بھی آپ ریکوری آف ڈاور کین بی میڈ بائی اے میکنگ پارٹی آپ اس کو پارٹی بنا کر اس کے خلاف بھی ڈگلی لے سکتے ہیں اگر دلہ ہاتھ میں نہیں آرہا تو آفکورس اب دلہ کے وکیل جو کالم number 9 میں موجود ہے آپ فیملی کیس میں اس کو پارٹی بنا سکتے ہیں حق مہر کے لیے پارٹی بنا سکتے ہیں سامان کے لیے بھی پارٹی بنا سکتے ہیں وہ وکیل ہونا چاہیے اس نے signature کرنے چاہیے وہ اگر وہ وکیل ہے اس نے بت اور وکیل نکاح نامہ میں سائن کیے تو آفکورس وہ ذمہ دار ہے حق مہر کا بھی ذمہ دار ہے ڈاور ایمونٹ کا بھی ذمہ دار ہے ڈاور آلڈکل کو دی گئی ہے تو اس میں اگر اس نے کوئی سائن کیا ہے تو ذمہ دار ہے بیسکلی وہ زیادہ جو اس کے ذمہ داری بنتی ہے وہ حق مہر کی بنتی ہے کیونکہ جہیز کے سامان کے ڈیٹیل نکاح بامن میں نہیں دی جاتی تو اس لیے اگر اس نے سائن نکاح نامہ میں کیا ہے تو نکاح نام میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں حق مہر کے ریلیٹ تو حق مہر سے ریلیٹ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے اگر وہ دلہ نہیں دیتا تو دلہ کے وکیل کو پارٹی بنا کے اس سے بھی وصول کیا جا سکتا ہے اس پر بہت سے ہم رولنگ بھی آپ کو دے رہے ہیں رولنگ ہے پی ایل ڈی دوہزر سولہ پشاور پیج ون زیرو نائن ہے پی ایل ڈی دوہزر دس ہے لاہور پیج ون نائن نائن ہے اگر ہم دیکھتے ہیں وکیل کی دیفنیشن کیا ہے دیکھیں وکیل کی دیفنیشن اگر ہم کرتے ہیں تو وکیل کہتے ہیں پلینلی پوٹنچیلی اینڈ ریپریزنٹیٹیٹیو کہتا ہے ایبسلوٹ ایتھوریٹی ایبسلوٹ ایتھوریٹی کے طرف اگر پلینی پوٹنڈیری ہے تو وہ رسپانسیبل ہے پالٹی کا جو ایبسلوٹ جس نے اس کو ایتھوریٹی دی گئی ہے یعنی ایک پرسن وہ انسان اینٹریسٹیڈ وہ پرسن جو کہ اس کو بنایا گیا ہے اس کو انویسٹیڈ کی گئی ہے ایتھوریٹی دی گئی ہے اس کو ایک ایتھوریٹی دی گئی ہے کوئی ایکٹ کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں وکیل وکیل کہتے ہیں یعنی ایک پارٹی نے کوئی کام کرنے کے لیے اس کے سپورت کیا ہے اس کو کوئی ایتھارٹی دی ہے اس کو کہا جائے گا وکیل یعنی وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جا سکے جس کو عام طور پر وہ ہوتا ہے کہ آدمی کام نہیں کر پاتا آجز ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار تو میری جگہ یہ کام کر دینا اس کو کہا جاتا ہے وکیل تو اسی طریقے سے نکاح نامامی دلہن کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے سمڈیم دلے کا بھی وکیل ہوتا ہے اگر دلے کا وکیل ہے تو اس کے خلاف نکاح نامہ میں کوئی بھی چیز اگر بیوی کلیم کرتی ہے تو دلے کا جو وکیل ہوتا ہے اس کو بھی پارٹی بنا سکتی ہے اور اس کے خلاف بھی کیس ڈگری کرا سکتی ہے یہ تا آج کا لیکچر اس کے ساتھ اجازت دیں پھر ملیں گے ہیوانائز ڈیال حافظ